ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایج بھی سورج پلے میں فرنڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیڈ آئیکن پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنڈ زیادہ ٹائم ویشنا کرتے ہو چلی ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف انڈیا آر ورلڈز نمبر وان ٹیم انڈیا کی جو اتنی شاندار اور بہترین پرفارمس ہے اتنے عرصے سے جو اپنے گھر میں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں خاص کر کے اور سترہ سیریز وہ بغیر کوئی سیریز ہارے انہوں نے کمال جو کیا ہوا ہے تو اس میں یہ جو دو بندے ہیں اشوین اور جگہ دیجا ان کا بہت ہی اہم رول ہے اس سے زیادہ بہتر کیا ٹیم کو ضرورت ہوگی جب اس کا سو آیا ہے آج انہیں کھیلی ہے اس کی جتنے بھی تعریف کی جائے اتنے ہی کم ہے اتنا ڈومینیٹ کرتے ہوئے یہ اوپر کے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمن بھی اتنا ڈومینیٹ نہیں کرتے پانچ کے رن نیٹ سے رنز بھی آئے ہیں اور جس طریقے کی کمال مہارت سے اس نے بیٹنگ کی ہے فاس بولرز کے خلاف سپینرز کے خلاف ہی واس ڈومینیٹنگ ہی واس ٹو گوڈ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بڑے ایج لگ رہے ہیں کوئی اندھر جا رہی ہے کوئی اندھر جا رہی ہے نا بھئی نا نکل نکل کے چھکے مارے ہیں چوکے مارے ہیں اور فاس بولرز کیا سپین بولرز کیا مہتی کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا تو یہ جو دونوں آل لاؤنڈر ہیں ٹیم انڈیا جو اتنے سالوں سے اتنے سالوں سے جو ٹاپ پہ ہے تو اس میں یہ دونوں جو پلیئر ہیں یہ مین ریزنز میں سے ایک مین ریزنز یہ بھی ہیں with the ball with the bat they are amazing شاندار مطلب پانسو سے زیادہ وٹیمیا ایشوین کی چھٹا سو بھی آگیا ہے ان دونوں کی آیوریج اور جڈے جا چھاسی پہ نہ ٹوٹا ہے اس کی بھی کنٹیبیشن کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہے اور ریسن ٹائمز نے جو جڈے جا نے کمال کیا ہے بہترین اپنے کریئر کے شروع میں بیٹنگ آیوریج بیس کی تھی پھر خاص کر کے دو سترہ اٹھارہ کے بعد سے اس نے وہ دو تین سال تو پچاس پلس کی آیوریج سے رنز کیے تھے 50 پلس کی آیوریج سے نمبر سات کا آگے بیٹنگ رنز کر کے جا رہا ہے اور ابھی بھی وہ جو کنٹیبیوٹ کرتا ہے with the ball with the bat he's amazing تو یہ جو دونوں پلیئرز ہیں یہ لاجواب ہیں اور بنگلہ دیش کے پاس بھی ہے شکیب اور مہدی لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ورلڈ رینکنگ میں نمبر top کے جو دونوں ہیں وہ دونوں ہیں انڈیا میں لیکن یہ دونوں جو ٹیم انڈیا کو آگا بیلنس دیتے ہیں وہ اتنا باکمال ہے کہ ڈاؤن اینڈ آؤٹ بنگلہ دیش دیول آل اوور انڈیا جب چھٹی بکٹ گری ہے ایک سو چواریس پہ چھے تو ان دونوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے یہ ورلڈ کلاس ہیں اور باقی سارے ان کے سامنے خالی گلاس ہیں تو دیئر امیزنگ مزہ آیا اس طریقے سے ڈومینیٹنگ قسم کی کرکٹ دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش کی ساری امیدوں میں پانی پھر گیا جو انہوں نے اچھا کیا تھا پانی پھر گیا نہ صرف انڈیا کی جو کشتی مجھدار میں فسی ہوئی تھی اس کو اس ڈیفیکلٹ پوزیشن سے نکالا بلکہ آپ آپ سمجھیں کہ ساحل کے کنارے پہ لاکے کھڑا کر دی واہ سر واہ سمجھ تو گے ہوں گے جو ہے وہ ایشون کے سو کے لیے جدیجہ کے پچاسی کے لیے پائیڈن فرم نوہر وان فورٹی فور سے شروع ہوئے ہیں دوست کہاں تک پچھا دی ہے تین سو جو ایشون نے سو کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس رن ریٹ پر لگی ہے بائیڈن یہ تو اصل چیز تو رن ریٹ ہے یہ تو تقریباً رن آ بال کے ساتھ رن آ بال کھیل رہے ہیں ایک سو گیارہ بالوں پر ابھی تک ایک تریاسی کر چکے ہیں جدیجہ اور ایک سو نو بالوں پر ایک سو ایک پر کھیل رہے ہیں ایشون تو دے آپ بیٹلڈ آؤٹ بنگلہ دیش ان دس سیشن سیشن میں تو بالکلی فارق کر دیا آپ یہ دیکھیں جو کام کرنا تھا فیراد کولی نے جو کام کرنا تھا گل نے جو کام کرنا تھا روئی شرما نے جو کام کرنا تھا رشیب پند نے جو کام کرنا تھا کیا راہول نے وہ کام دونوں آل راہول نے کس نے کیا روی چندر نیشون نے سارا پریشر اتار دیا شاہنشاہ فریدی کہتے ہیں میں پورا آل راہنڈر ہوں وہ اور بات ہے چودہ بالوں پر انڈا بناتے ہیں چیمپینز کپ میں اکمال کر دیا بھائی روی چندرن ایشون is the real hero for team in india for since long بڑا سمان پیدا جی بنگالی ٹائگر میچ کی آئی ایس پارٹنرشپ لگ گئی میچ کا سب سے زبرتست بیٹنگ آپ نے دیکھ لی سنسیشنل بیٹنگ جو رشیب پند سے مجھے امید تھی جو جیسوال سے مجھے امید تھی جو روہد سے مجھے امید تھی مار گھاڑ وہ ایشون نے ٹیسٹ میٹ میں بنگلہ رشی بولڈر تیاری گر گیا ہے ویراٹ کے اوپر روہد کے اوپر شبنگل کے اوپر شapons کے اوپر ایشپن کے اوپر راہول کے اوپر لیکن out of slave پاس آگیا Local boy ashyrnanna اور ساتھ میں ایک اور local boy ایجید راڑیو والی بکٹ نہیں تھی کنڈیشنز فیوریبل ضرور تھی لیکن اس کے بعد روی چندر نشون نکل گیا آتا ہے ادھر چوکا ادھر چوکا مٹ بکٹ پر چھکا کورت میں چوکا یہ سکوائر کٹس بائی سا گوتم کمیری بھی بولتا ہے یہ کونز کیا ہو رہا ہے بائی سا ہم تو تالی بجانے بیٹھے تھے کہ مین بلے باز آکے یہاں سٹروک پلے کریں گے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے لیکن شون اندہ نے بولا رکھو بائی سا میں سائنٹس بھی ہوں میں چیس پلیئر بھی ہوں میں یوٹیوبر بھی ہوں میں نے وہ جو ایم سی سی کی لاؤ بوک ہے اس کو بھی رٹاوا ہے میں بولر بھی ہوں میں بیٹر بھی ہوں میں اور لاؤنڈر بھی ہوں میں ہر چیز ہوں تو صحیح کہتا ہوں بائی سا کرکٹ میں اگر کوئی سائنٹس کا کونسپٹ ہے نا تو ایک آدمی ہے اور اس آدمی کا نام میں روی چندرہ نشوین اپنا ایک سوگا ایک ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے لیکن سپلیٹ جو ہے نا وہ ابھی بھی سکائی روکٹ آئے ہے پچ ٹیسٹ میچ میں آلڈی سنچری تھی اور آج جو سنچری منائی ہے نا بھائی سا مطلعہ فرنٹ فٹ پہ آکے آکھے بند کر کے مانگلہ دیش کو بولا آجو بھائی سا جتنا تمہارا مومنٹم ہے تمہارا تمہارا جو پچھلی انگس میں اسے لگ رہا تھا مانگلہ دیشہ ہوں دا رول اب اس انگس کے بعد اسے لگ رہا ہے مانگلہ دیشہ ہوں دے مانگلہ دیشہ ہوں رہا ہوں گے کہ ہمارے پر تو وہی ہوگی جو ہم پاکستان میں لتنداز اور مہدی مراس پاکستان کے ساتھ کر کے آئے تھا یہ تو الٹی ہمارے پر ہی پڑ گئی اور وہ بھی ربیندرا جھدے جا رہوی چندرہ نشوین جس انٹینڈ کے ساتھ نکل کر آئے ہیں جس بھادوری کے ساتھ نکل کر آئے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا the best form of defences to attack نہ آپ نے شل میں گئے نہ اس پریشر میں آئے جو دونوں کو ایکسپیلینس ہے یہ انڈیا کے دو پروسٹڈ آل راؤنڈرز ہیں یہ بولنگ کی بات کر لیں باتنگ کی بات کر لیں تو کمال بھائی ساب لفظوں کی کمی ہو جاتی ہے جب اس طرح کی cricket آپ کے سامنے کھیلی جائے روینڈرہ جڈے جا بھی صرف 14 رن پیچھے ہے 117 بولوں میں 86 رن 73 کے سرائک ریٹ سے لیکن بھائی ساب آج آیاش بول جو آپ نے دیکھی ہے بھائی ساب 91 کے سرائک ریٹ سے 112 بولوں پر 102 رن 2 چھکے 10 شوک ہیں یہ ہے بھائی ساب آج کی ٹریٹ کہ سب دیکھنے آئے ہیں ویرات کولی کی اٹی فہ سنچری ہوگی نہیں ہوگی کپتان گوہی شرما کیا کرے گا نہیں کرے گا روی چندرہ نشن نے بولا یہ لو مدیا تمہاری ساری چھے وکٹوں کے اوپر تو بھائی ساب بنگلہ دیش اب واپس جائے گا اور سوچے گا کہ بہت بری ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ جو آخری پارٹنرشپ جو آج ساتھوے وکٹ کی پارٹنرشپ لگی ہے اس میں اتنا پیٹا پڑا ہے کہ یہ پیٹا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ جب پیٹا آپ کو ان بللے بازوں سے نہ پڑے جن سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ چلو جی ویرات ہے روحیت ہے ایک ٹیرر ہے کہ وہاں سے رنز آنے ہیں وہ آتے ہیں آپ ڈاک فٹ پہ چلے جاتے ہیں لیکن جب آپ اپر سے وکٹے نکالنے ہیں یہ تو وہی والی سیچویشن ہو گئی پاکستان نے ٹھائیس پہ چھے کیا لیتنداز اور میدی مراز کی انگز آگے سے لگ گئی یہ تو اس سے بھی زیادہ آج مجھے لگتا ہے گری ہو گئی کیونکہ بانگلہ دیش کا جو کونفیڈنس دانا وہ کونفیڈنس کو ایک تھیلی میں ڈال کے یہ اس سے بھی بہتا ہے ٹھائیس پارٹنس کے جو ڈال کے پارٹنرشپ ڈال کے پارٹنرشپ ہے اور جس پیج کے واقعی ہی ہے اب ساتھ لوگ ہی گلے kالشے کو آپ اپنے پارٹنشپ ہے آپ اپنے پارٹنشپ ہے ہی خبتے ہیں ہی خبتے ہیں how to doست ہیں میں ہوں سورچ اور آپ لوگ دیکھ رہو ہیارے ہیو اچپ سورچ پھلے فرنس چایسے کی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کی حیلیٹ میں ہمیں دیکھا ہمیں جاتیجا کا ویڈنگ سیکھ کر پاک میڈیا کتنا خوش سے ہے اپنے پاک میڈرس کو بہت کوش رہے ہیں اس سے بیٹنگ کرنا سکھو تو چلی فرنس آس کے مچ میں پورا دن میں کیا کیا ہوا ہم آپ کو ڈیٹیلز میں ہائیلائٹ کر دیتے ہیں فرنس انڈیا برسید بنگلدیس کے دو میچوں کی ٹیسٹریج کا پہلا مقابلہ آج انہی ستمبر یعنی چیننہی کو پی ستمبر ڈیسٹریج میں کھلا جاڑا ہے بھارت نے شروعاتی جھٹکوں میں سے اُبھرتے ہوئے بنگلدیس کے کھلا پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن میں چھے بگیٹ خوکر تین سنچالیزن بنائے ہیں رویندر جتیجا اور اسوین کے بیچ ہوئی ستھی کی سازداری کے بدولت بھارتی ٹیم تین سو کے پار پہنچنے میں کامیابی پائیے فرنس دن کا کھل خاتم ہونے تک اسوین ایک سدو اور بھارت کے تین کھلاڑیوں نے پہلے دن عرصت تک لگایا بنگلدیس کے اور سے ہنشان محمود نے سارٹ بگیٹ جھٹکے وہیں چننہی ٹیسٹ کے پہلے دن کا پہلا اور دوسرا سیسن بھارت کے لئے اچھا نہیں رہا ٹیم نے روحید سرما چھے سبمنگل جیروز ویڑاڈ کوڑی چھے کی روپ میں تین بگیٹ کی اولا ٹھاسی رن کے بھی ہی گوا دیا دوسرے سیسن کی شروعات میں ہی بھارت کے لئے اچھی نہیں رہی تھی فرنس ہنسن محمود نے ریسہ پاندھ کے روپ میں اپنا چوتھا سکار کیا پانت انچانیس نے بنا کر اٹھ ہوئے پانتھ نے چوتھے ویڑ کے لئے جیسوال کے ساتھ ارد ستکیہ سازداری کی اب کریچ پر جیسوال کے ساتھ دینے کے لئے کیلڈ راہول اور جیسوی جیسوال کے لئے پنچانوی گیندوں پر ارد ستکیہ سازدار جڑا جیسوی کی روپ میں بھارت نے پانچوہ جھٹکا لگا 114 کے سپورٹ پر وہ اچھپن رن بنا کر آٹ ہوئے جیسوال کے پیچھے پیچھے کیلڈ راہول بھی سولر رن بنا کر پیویلین لوٹ گئے رویند جٹریج اور اسوین کی ریس پر موجود تھے دونوں کی بھی ستکیہ سازداری ہوئی اسوین نے 108 گیندیو میں ستک جڑ دیا بھارتی ٹیم نے سرباتیویں جھٹکوں کی سو بڑھتے ہوئے بنگلہ دیسے اکھلا پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلے پاری میں چھے پکٹ ہو کر 349 بن پرینڈ آ لیے پرینڈز پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک اسمین 102 اور جیٹریجا 682 نے بنا کر موجود ہیں دونوں کے بیچ 227 کینڈوں میں سپنچان میڈونوں کی ساندار سازداری ہوئے پرینڈز بنگلہ دیس کے اور سے حسن محمود نے چار بکٹی ہوئے تو پرینڈز ویڈیو میں اتنا ہی ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک لیے آپ اپنی اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اور آپ پرینڈز پلیز پلیز اب لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہو بات چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو آپ چینل کو سبسکرائب کر دی تاکہ مجھے بہت خوشی ملے پرینڈز آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے تو پرینڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک لیے ببائی آپ اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں بائی